انڈیکٹر اور کپیسٹر دونوں پیسیو ڈیوائسیز کہلاتے ہیں اور ان دونوں کمپوننٹس کا کام پر ایک انرڈی کو سٹور کرنا ہوتا ہے وہ انرڈی ڈیفرنٹ شیپ میں ہوتی ہیں یعنی اگر ہم کپیسٹر کی بات کرتے ہیں تو کپیسٹر اپنے اندر ایک الیکٹرک فیلڈ کی فارم میں انرڈی سٹور کرتا ہے جبکہ انڈیکٹر اپنی انرڈی کو ایک میگنیٹک فیلڈ کی فارم میں سٹور کرتا ہے اب یہ دونوں ایڈرجی سٹور کیسے کرتے ہیں تو وچ اس کمپلیٹ پریکٹیکل ڈیٹوریل تیل دا اینڈ سو یو وونٹ میس اینیتھن ایمپورٹن اسلام علیکم ایمیر حوث انجینئر محمد عرف آسف ویلکم تو دی سٹوڈیو مائی اکڈیمک سٹوڈیو تو لیٹس سٹارٹ بیٹس پریکٹیکل ایکسپیرمنٹ جس میں میں ایک طرف انڈکٹر اور دوسری طرف کپیسٹر یوز کروں گا انڈکٹر کی بات کریں تو میرے پاس دیفرنٹ ویلیوز کے انڈکٹرز اویلیبل ہیں ان کو دیفرنٹ ویلیوز کے ساتھ یوز کر کے چیک کریں گے کہ ایک انڈکٹر انڈرجی کیسے سٹور کرتا ہے دوسری طرف کپیسٹر کی بات کریں تو اس میں بھی دیفرنٹ ویلیوز کے کپیسٹر ہم یوز کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کو انڈرجی سٹوریج ڈیوائسیز کیوں کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے سٹارٹ لیتے ہیں اس انڈکٹر سے انڈکٹر کو اس چھوٹے منی بورڈ میں انسٹ کر دیں اور ڈونٹ وری انڈکٹر میں پولیٹی میٹر بالکل نہیں کرتی دوسری طرف رائٹ سائٹ پر میں ایک ٹوانٹی ٹو ہنڈڈ مایکرو فیڈ کا کپیسٹر یوز کروں گا جس کو چارج کرنے کے لیے آپ میکسیمم سکسٹین وولٹس دے سکتے ہیں انڈکٹر سرکٹ میں آپ نے اس کے ایک ٹرمینل کے ساتھ ون کلو اوم کا ریزسٹر لگا دینا ہے اور اسی ریزسٹر اور انڈکٹر کے درمیان ایک ایلی ڈی کنیکٹ کر دینی ہے اور اس کے ساتھ ایک جمپر وائر کا یوز کر کے آپ نے انڈکٹر والا سرکٹ کمپلیٹ کر لینا ہے اب کپیسٹر والے سرکٹ کی بات کر رہے تو اس میں آپ نے کپیسٹر کی جو پوزیٹیو سائیڈ والا ٹرمینل ہے اس میں ریڈ کلر کی جمپر وائر لگا دینی ہے اور کپیسٹر کی وائر سٹریپ والی سائیڈ ہے جس میں مائنس کا نشان لگا ہوا ہے اس میں آپ نے بلیک کلر کی وائر لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے ایک ایلی ڈی لینی ہے ایلی ڈی کا پوزیٹیو ٹرمینل کپیسٹر کی پوزیٹیو کے ساتھ اور ایلی ڈی کا نیگٹیو ٹرمینل کپیسٹر کی نیگٹیو کے ساتھ آئی ہوب آپ کو ایلی ڈی کنیکٹ کرنے کے بعد تھوڑا اندازہ ہوا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے اسی سرکٹ سے پوزیٹیو اور نیگٹیو لیڈز کو باہر نکال لیں اور ان پوزیٹیو ریڈ اور نیگٹیو بلیک لیڈز میں اب آپ نے ڈی سی فائی وولٹ کی پاور سپلائے دینی ہے تو ٹوانٹی ٹو ہنڈرڈ مائکرو فیرٹ کا کپیسٹر ہے بلیک کلے کی لیڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ LED ایک دفعہ فلی گلو ہوئی اور پاور سپلائے ریموو ہونے کے بعد بلکل آرام سے آف ہونا شروع ہو گئی LED کا آرام آرام سے آف ہونا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کپیسٹر نے اپنے اندر ایک الیکٹریکل انرجی سٹور کی ہے وہ انرجی اصل میں الیکٹریک چارجز ہوتے ہیں جو ان کے پلیٹس میں جا کے رک جاتے ہیں اور جیسے ہی بیٹری کو ڈسکونیکٹ کیا جاتا ہے کپیسٹر ان چارجز کو ایک دم سے ریلیز کر دیتا ہے اور ان کا آرپورٹ آپ اس LED بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر کپیسٹر کی ویلیو بہت امپورٹنس رکھتی ہے میں نے یوز کیا تھا 2200 میکرو فیرٹ کا کپیسٹر اور اس میں بیٹری ڈسکونیکٹ ہونے کے بعد LED کافی آرام سے آف ہو رہی تھی اس کو میں اگر 1000 میکرو فیرٹ سے ریپلیس کر دوں تو لیٹس سی کہ کیا افیکٹ پڑتا ہے تو پچھلے کپیسٹر کے کمپیریزن میں یہ کپیسٹر اپنے اندر چارجز کو بہت تیزی سے ریلیز کر رہا ہے اور ان چارجز کی تعداد بھی کافی کم ہے اگر اس کو 220 میکرو فیرٹ کے کپیسٹر سے ریپلیس کریں تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹری ڈسکونیکٹ ہونے کے بعد اور کپیسٹر کی ویلیو کم ہونے کے ساتھ ساتھ LED بھی ایک دم سے آف ہونے لگ جاتی ہے لاس میں اس 10 میکرو فیرٹ کی بات کریں تو اس کو ٹیسٹ کرنے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں چارج سٹورج ایک دم نہ ہونے کے برابر ہے یہاں پر ہمیں ڈکٹر والے سرکٹ کی بات کریں تو اس میں میں نے انڈکٹر اور LED کے ساتھ سیریز میں ایک ریجسٹر کنیکٹ کیا ہے اس میں آپ کو ایک اور کام کرنا ہوگا کہ انڈکٹر کے ایک ٹرمینل کے ساتھ آپ نے ایک پش بٹن بھی ایڈ کرنا ہے تو اب یہاں پر دو سینریوز ہوگے ایک دفعہ اس کی پولیٹی کو فارورڈ بائس کنڈیشن میں رکھا جائے گا اور ایک دفعہ اس کو ریورس بائس یعنی اوپوزٹ پولیٹی کے ساتھ یوز کیا جائے گا تو سب سے پہلے اگر اس کو فارورڈ بائسنگ کے ساتھ یوز کروں یعنی پولیٹیو کو پولیٹیو پاور سپلائے اور نیگٹیو کو نیگٹیو پاور سپلائے کے ساتھ یوز کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بٹن پریس کرنے پر LED نارمل گلو کر رہی ہے وہ اس لیے کہ اس سرکٹ کو ایک نارمل پیرلل پاتھ مل رہا ہے اب جب میں اس کو اوپوزٹ پولیٹی کے ساتھ یوز کروں گا تو اس میں ایک بیک ای 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 ملے گا وہ ایکچلی ایک انرجی ہے جو انڈکٹر سٹور کرنے کے بعد ریلیز کرے گا ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں بٹن پریس کرتا ہوں بٹن پریس کرنے کے بعد فوراں LED ہلکا ہلکا گلو کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بٹن پریس کرے رکھنے تک انڈکٹر میں ایک انرجی سٹور ہوتی رہتی ہے تو جیسے ہی میں ڈسکونیکٹ کروں یا بٹن کو ریلیز کروں تو وہ انرجی اقدم سے ریلیز ہوتی ہے اور LED میں اس کا افیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو یہ ریزلٹ پروٹیس آفٹ فیئر میں بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں دونوں سینریوز میں نے سیمیلیشن میں ایڈ کیے ہیں بٹن پریس کرنے پر اور فوراڈ بائسنگ پر نارمل گلو کر رہی ہے جبکہ ریورس بائسنگ کنڈیشن کی بات کریں تو بٹن پریس کرنے کے بعد ہلکا سا LED گلو کرتی ہے تو کپیسٹر سرکٹ کی طرح اس کو بھی ڈیفرنٹ اگزمپل سے چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں ڈیفرنٹ انڈکٹر کی ویلیو سے کیا ریزلٹس ملتے ہیں تو یہاں پر اس چھوٹے سے انڈکٹر کی بات کریں تو یہ انڈکٹر ہنڈرڈ بلی ایمپیر والے انڈکٹر کے کمپیریزن میں کافی چھوٹا ہے اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس کا رسپونس بھی کافی کم نظر آ رہا ہے یعنی LED کا آؤٹپوٹ بہت ہی کم دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی اس میں مینگنیٹی فیلڈ بہت کم اماؤنٹ تک ریلیز ہو رہی ہے اسی طرح باقی انڈکٹر کے رسپونس بھی آپ خود دیکھ کے انیلائز کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا ریزلٹس چاہیے اور کون سا انڈکٹر کی سرکٹ کے لیے سوٹے بڑھ رہے گا یہاں پر اماؤنٹ بات یہ ہے کہ انڈکٹر ایک طرح سے سمال سرکٹ کے لیے رسپی بھی ہیں وہ اس لیے کہ جب میں ایکسپیرمنٹ کر رہا تھا تو یہ انڈکٹر بہت جلدی ہیٹ اپ ہو رہے تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈکٹر اپنے پاس زیادہ دیر کے لیے کرنٹ برداشت نہیں کر سکتے ان کو کم ٹائم کے لیے کرنٹ دیا جادہ ہے اور وہ کرنٹ نیکس کمپوننٹ کو تیزی کے ساتھ ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں اور سیم از اکیس کے ایسی ٹرانسفارمر میں بھی ایک کوئل میں سے کرنٹ انڈیوس ہوتا ہے اور اسی طرح وہ دوسری کوئل میں بھی تیزی سے انڈیوس ہوتا رہتا ہے تو آپ نے نوٹس کیا کہ یہ دونوں ڈیوائس جب ڈسکنیکٹ ہوئیں تو انہوں نے اپنے اندر سے انرجی ریلیس کی کسی بھی سورس سے انرجی مل رہی ہو تو انہا فارم آف وولٹیج یا پھر کرنٹ اس کو ہم وولٹیج یا کرنٹ سورس کہتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیوائس جب ڈیوائس یا کرنٹ سورس بھی ایکٹ کر رہی ہیں جس سے ہم آؤٹ پوٹ گین کر رہے ہیں یہاں تک کے لئے اتنا ہی آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو کافی انفرمیٹیو لگی ہوگی ایف یوار ایونیک بیور دن پلیز دونٹ فورگیٹ تو ہیٹ دیت سبسکرائب بٹن اور نوٹیفکیشن بیورٹو سٹے تونڈ ویڈیوز ٹیک کیر آف یورسیل فی امان اللہ گود بار موسیقی